السلام علیکم سٹوڈنٹ ویلکم ٹو میرے چینل اے آئی او یو سٹڈی آج کی سٹوڈی میں ہم علم اقبال اوپن جنورسٹی سے کانٹینیو سٹوڈنٹ کا آن لائن ایڈمیشن بیجنے کا مکمل طریقہ کار سیکھیں گے سٹوڈنٹ اگر آپ علم اقبال اوپن جنورسٹی کے کانٹینیو سٹوڈنٹ ہیں تو آج کی سٹوڈیو کو بالکل بھی سکپ مت کیجئے گا آسان سا طریقہ ہے آپ گھر بیٹھے اپنا آن لائن نیک سمسٹر کا ایڈمیشن بیج سکتے ہیں اب آپ کا پہلے سمسٹر کمپلیٹ ہو گئے اب آپ دوسرے کا تیسرے کا چوتھے کا پانچویں کا چھٹے کا ساتویں کا آٹھویں کا آٹھ سمسٹر ہوتے ہیں بی ایس کے اور چار سمسٹر ہمارے بی اے کے ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے مختلف پروگرام ہیں علم اقبال اوپن جنورسٹی میں تو آپ کسی بھی سمسٹر کا ایڈمیشن بیجنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو آج آسان سا طریقہ بتا دوں گا جسٹ آپ گھر بیٹھے اپنے موبائل کے ذریعے اپنا نیک سمسٹر کا ایڈمیشن کر پائیں گے آئیں بنا ٹائم ویسٹ کی ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو لگتا ہے کہ علم اقبال اوپن جنورسٹی کی تمام تر معلومات میرے چینل سے آپ کو مل سکتی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں باقی آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے آئیں جی اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک بھی کر لیجئے گا آخر میں جو اگر آپ کا کوئی کوسچن ہوگا تو وہ نیچے کومن باکس میں بھی پوچھ لیجئے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ ایمار پاس سی ایم ایس اکاؤنٹ ہوتا ہے کنٹنٹ منیجمنٹ سسٹم میں سے کہا جاتے ہیں اور اس کا جب آپ یونیورسٹی کی طرف سے آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہوتا ہے تو آپ کو اس کا جو ہے یوزر ایڈی اور پاسورڈ بھی وہاں سے مل جاتے ہیں کلیر ہو گیا اب یہاں پہ آپ نے آنا کیسے اگر میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں تو دو منٹ کا کام ہے یہاں پہ کورس ریجیشٹیشن کے بٹن کو اپنے کلک کرنے ہیں اور آپ کا نیکس سمسٹر کا ایڈمیشن پہ دو منٹ بھی نہیں لکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہم یہاں پر آئیں گے کیسے یہاں پہ ہم ایکسیس کیسے کر پائیں گے کیونکہ کچھ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو بالکل بھی کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا تو خیر آئے میں آپ کو شروع سے بتا دیتا ہوں آپ نے گوگل کے اوپر آنا ہے اور یہاں پر آ کر آپ نے لکھنا ہے اے آئی او یو سٹڈی ٹھیک ہے یہاں پہ لکھیں گے اے آئی او یو سٹڈی ڈیٹ پی کے لکھیں گے آپ کے پاس جو ہے یہ والی ویب سٹڈ میری اوپن ہو کر آ جائے گی یہاں پہ یہ جو فسٹ پہ میری ویب سٹڈ ہے اس ویب سٹڈ کو آپ جو اوپن کر سکتے ہیں پھر آپ نے مقبال اوپن جنسٹی کی افیشل ویب سٹڈ کو بھی یوز کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ میری ویب سٹڈ پہ ہی آئیں گے یہاں پہ جیسے آپ آئیں گے یہاں پہ آپ کو سی ایم ایس اکاؤنڈ کا بٹن یہاں پہ نظر آ جائے گا آپ کے اپنے موبائل سے بھی نظر آ جائے گا یہ آپ کو سی ایم ایس اکاؤنڈ کا بٹن نظر آ رہے اس کو اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ اوپر بھی یہ لکھا ہوا ہے سی ایم ایس پورٹل ٹھیک ہے اس کو اوپر کلک کریں یہ اس کے اوپر کلک کریں بات ہے یہ ٹھیک ہے تو چلا میں یہاں پہ کلک کر لیتا ہوں سی ایم ایس پورٹل کو اوپر میں نے کلک کیا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نیو پوسٹ میرے پاس اوپن ہو کر آگے یہ کام آپ اپنے موبائل میں بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ چھوٹا سا لگن کا بٹن لگا ہوئے بس اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے بس اتنا سا کام کرنا ہے جیسے آپ لگن کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ آپ سے یوزر آئیڈی اور پاسورٹ پوچھے جاتا ہے یہ آپ کا سی ایم ایس اکاؤنڈ کا جو ہے پورٹل ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے یوزر آئیڈی لگانی ہے پاسورٹ لگانے ہے دیکھیں جب آپ کا ایڈمیشن کنفرام ہوتا ہے یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو میسیج بھی آ جاتا ہے اگر آپ نے آن لائن ایڈمیشن بھیجا ہے یہاں سے جیسے اگر آپ نے یہاں سے اپنا آن لائن ایڈمیشن بھیجا تھا تو یہاں پر آپ آ جائیں گے ٹھیک ہے اور یہاں سے جو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کا جو سی ایم ایس اکاؤنڈ کے یوزر آئیڈی اور پاسورٹ ہے وہ کیا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس سٹوڈن کا یہاں پر یوزر نیم بھی لکھا ہوا ہے پاسورٹ بھی لکھا ہوا ہے اور لنک یہ سی ایم ایس اکاؤنڈ کا جو کہ ہم نے اوپن کیا ہوا ہے انرولمنٹ.aiou.edu.pk اگر آپ یہاں پر آئیں تو یہاں پر اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انرولمنٹ.aiou.edu.pk آپ لوگوں کو کلیر ہو گئے یہاں پر یوزر آئیڈی اور پاسورٹ اگر پھر بھی آپ کو یوزر نیم یاد ہے پاسورٹ بھول گئے تو آپ اپنے ریجنل آفس کو میل کر لیں ٹھیک ہے وہاں سے جو آپ کو مل جائے گا کلیر ہو گئے اب میں یہاں پر جلدی سے لاغن کر لیتا ہوں جی تسٹوڈن یہاں پر اوپر جو ہے میں نے اپنا یوزر آئیڈی یہاں پر لکھ لی ہے ٹھیک ہے نیچے میں نے پاسورٹ لکھا ہے اور سائن ان کر لیتا ہوں یہاں پر یہ جو نیچے سائن ان کا بٹن ہے اس کے اوپر آپ جیسے کلی کریں گے تو آپ کے پاس سی ایم ایس اکاؤنٹ یہ اوپن ہو کر آ جائے گا یہ ہے جی ہمارا سی ایم ایس اکاؤنٹ ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جی یہاں پر سب سے پہلے آنا ہے یہاں پر آپ کے پاس بہت سارے آپشن ہیں لیکن آپ نے سب کو اگنور کرنے آپ نے یہاں پر آ جانا ہے یہ جو کورس ریجسٹریشن کا بٹن ہے کیونکہ کہ ہم نے اب نیکس سینے کا اڈمیشن بھیجنے اور اس وقت الا موقعہ لان اوپن اینسٹری میں کانٹینیو سٹویڈنٹ اوپن ہوگئے ہیں تھchod ا谷ھ ہیں اب آپ نے یہاں پہ آنا ہے کورس ریجسٹریشن کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ جیسی کلک کرنے یہاں پہ آپ کے پاس آ جاتا ہے سٹویڈنٹ انرولمنٹ اچھا جی تو سٹویڈنٹ اب بات کر لیتا ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارے جو کانٹینیو سٹوڈن کے ایڈمیشن اوپن ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے تو اس کے لیے یہاں پر آپ نے آنے اور یہاں پر یہ جو انرول سٹارٹ ٹائم لکھا ہوا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فرسٹ مارچ کو جو ہے یہاں پر ہماری انرولمنٹ سٹارٹ ہوگی ہے اور یہ جو انڈ ہوگی یہاں پر یہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے یہ لیٹ فیس کے ساتھ لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہاں پر سکسٹین ماہ تک کا ٹائم ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے لیکن اس میں جو ہے نارمل فیس کے ساتھ کیا فی ہوگی وہ جب ہم چلان جنریٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے تو اب آپ نے کیا کرنے یہاں پہ کنفیوز نہیں ہونا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس پورے جو کچھ اس طرح کا جو ہے یہ پولٹل ہے اب سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ آنے یہ چھوٹا جو سرچ کا بٹن ہے اس کو پر آپ نے کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے موبائل میں بھی آپ کے پاس آئے گا چھوٹا سا جو ہے یہ سرچ کا بٹن اب آپ نے یہاں سے سمسٹر کو جو ہے چوز کرنے آپ کا کون سا سمسٹر ہے اب میں نے پہلے سمسٹر کمپلیٹ کر لیا اب میں دوسرے سمسٹر کا ایڈمیشن بیجوں گا تو میں یہاں پہ دوسرے سمسٹر کو میں نے سلٹ کیا ہے آپ پہ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسرا سمسٹر جو ہے یہاں پہ سلیکٹ ہو کر آگئے ٹھیک ہے اب اس کے پاس تھوڑا سا آپ نے یہاں پہ یہ نیچے اس کو آگے لے کے آنا ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایڈ نیو رکویسٹ کے بٹن ہے اس کو پر آپ نے کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے میں منشن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ابھی تک ہم نے کوئی رکویسٹ جنریٹ نہیں کی تو ابھی ہم رکویسٹ جنریٹ کریں گے ایڈ نیو رکویسٹ کے بٹن کو پر آپ جیسی کلک کریں گے تو یہاں پر اگر آپ یہاں پہ بی اے کے تھرٹ سمسٹر کے سٹوڈنٹ ہیں یا کچھ ایسے سٹوڈنٹ ہیں جو میٹرک کے تھرٹ کے ہیں یا ایف اے کے تھرٹ کے سٹوڈنٹ ہیں تو ان کو جو یہاں پر خود چوز کرنے ہوتے ہیں کورس کو وہ کیسے چوز کریں گے وہ بھی میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں اس کے لیے آپ جو میری ویب سائٹ کے اوپر دوبارہ آ جائیں تاکہ آپ کو پرسپیکٹس کا پتہ چل سکے اس میں جو آپ کو کمپلیٹ پتہ چل جائے گا فار اگزمپل یہاں پہ آپ نے تھو اپنے کلک کر لینا ہے اور یہاں سے آپ نے پرسپیکٹس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے جیتے سٹوڈنٹ یہاں پر ہمارے پاس سارے پرسپیکٹس آ چکے ہیں ٹھیک ہے میٹرک کا ہے یہ ایف اے کا ہے ٹھیک ہے جو بھی ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں میں کسی ایک آپ کو بتا دیتا ہوں فار اگزمپل جس طرح یہ ہمارے پاس بی اے کا پرسپیکٹس ہے میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے تھوڑا سے نیچے آ اور یہاں پر یہ جو ڈاؤنلوڈ کا بٹن لگا ہوئے اس کو پر کلک کر کے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جیتے جیسی آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے کچھ اس طرح سے آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہو کر آ جائے گا آپ تھوڑا سے نیچے آ جائیں جیتے سٹوڈن یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پر آگے میں آپ کو جسٹ کسی ایک کا بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اسی ایڈ ڈگری ان آرز کا بتا رہا ہوں آپ چاہے بی ایڈ میں بھی ہیں تو آپ لازمی اپنا پرسپیکٹس ڈاؤنلوڈ کر لیں پرسپیکٹس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ دوسرے سمسٹر میں کون سے کورس کوڈ پڑیں گے اب یہاں پر دیکھیں اگر آپ بی اے کے دوسرے سمسٹر کا انرولمنٹ کروانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کچھ مختلف نظر آئے گا یہاں پر دیکھیں کچھ تو کورس کوڈ آپ کے پاس وہاں پر آٹومیٹیکلی آ جائیں گے لیکن اس کے علاوہ آپ نے کوئی ایک چھے کریڈٹ آرز نیچے آجائیں یہ آپ نے رکھنے کہاں سے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے جو یہاں پر نیچے آپ کو یہ اختیاری مضمین دیئے گئے ہیں اس میں سے آپ رکھیں گے لیکن اس چیز کو آپ یاد رکھیں گے کہ یہاں پر جو یہ اوپر آپ کو کوس کوڈ دیئے گئے جو پہلے آپ نے پہلے سمسٹر میں پڑھیں وہ والے آپ نے نہیں رکھنے ٹھیک ہے جیسے اسلامیات آپ نے پہلے پڑھ لیے وہ پھر آپ نے نہیں رکھنا ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے دیکھ لینا ہے وہاں پہ بھی آپ کو دی ہوں گے پ پھر آپ نے یہاں پر آ جانے ٹھیک ہے وہاں سے دیکھ کے آپ یہاں پر آ جائیں چاہے آپ کسی بھی پروگرام کے لیے جوہے یہاں پر انرول کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فار اگزمپل میں نے جوہے یہاں پر بی ایڈ کیا ہے یہاں پر بی ایڈ میں اٹومیٹی کے لیے اس نے سیلیٹ کر کے دے دیئے ہو سکتا ہے تھرڈ سمسٹر میں جوہے مجھے کچھ یہاں پر نیچے سیلیکٹ بھی کرنے پڑے ٹھیک ہے جی تو سٹوڈنٹ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ لگ گئی ہوگی کہ یہاں سے آپ نے اپنے جوہے کورس کس طرح سے انرول کرنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ سارے جوہے کورس کورٹ سیلیکٹ کر لیں جیسے کہ میرے آر لیڈی سیلیکٹ ہیں تو یہاں پر ایڈ کورس کے اوپر کلک کرنے ہیں اگر آپ کی آر لیڈی اس طرح سیلیکٹ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جن سٹوڈنٹ کے جوہے یہاں پر پرابلم ہیں میں نے ان کا پرابلم ان کو بتا دیئے ٹھیک ہے انہوں نے جوہے یہاں پر کورس کورٹ سیلیکٹ کرنے ہیں ان کو پتا چل جائے گا ان کے ٹوٹل کتنے کرویڈ ہورس یہاں پر آئے ہیں وہ یہاں سے آپ گن لیں ٹھیک ہے یہاں پر یہاں پر یہاں لکھے ہوئے ٹھیک ہے اب یہاں پر نیچے آتے ہیں اور یہاں پر جوہے اب کیا کرنے آپ نے ایڈ کورس کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے پہلے میں نے کلک کر لیے اس کے بعد آپ نے یہاں پر سیلیکٹ کے بٹن کے اوپر کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے تو جیسے آپ سمیٹ کے بٹن کو پر کلک کریں گے آپ کی جو فی ہے وہ یہاں پر آ جائے گی یہاں پر دیکھیں اس نے جو مجھے یہاں پر ٹونٹی تھاؤزنڈ تری ہنڈرڈ جو کر کے دے دیا لیکن خیر یہ جو لیٹ فیز کے ساتھ یہ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ پر ہنڈرڈ جو ہے یہ تھاؤزنڈ جو ہے وہ لیٹ فیز ہے یہ نائنٹین تھاؤزنڈ ایٹ ہنڈرڈ میری فی بنے گی چلے میں سمیٹ کے بٹن کو پر کلک کرتا ہوں جیسے آپ سمیٹ کے بٹن کو پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ میری جو فی ہے وہ سمیٹ ہو چکی ہے اور میرے پاس یہاں پر چالان جنریٹ ہو کر آ جائے گا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اب آپ نے پرنٹ انوائز کے بٹن کو پر کلک کرنے اور اس کو جو ہے آپ نے پرنٹ کروا لینے ٹھیک ہے بس اتنا سا کام ہے اس کو پرنٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ فی پے کریں گے تو آپ کا ایڈمیشن جو ہے وہ ہو جائے گا جیتے سٹوڈن یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ دو چالان فارم آپ کے پاس جنریٹ ہو کر آگئے ہیں اگر آپ بینک کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پرننٹ نکالنا پڑے گا آپ جا کر بینک میں جو ہے ایک بینک اپنے پاس رکھ لے گا ایک آپ کو دے دے گا یونیورسٹی کو کچھ بھی بیجنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس ایزی پیسہ جیسکیش میں اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے پھر آپ جو ہے یہاں سے یہ وچر آئیڈی کو کاپی کریں ایزی پیسہ جیسکیش میں جائیں ایزی پیسہ میں جاتے ہیں وہاں پہ جائیں مور والے بٹن کے اوپر کلک کریں گے ایڈوکیشن والے آپشن کے اوپر کلک کریں گے لامک بال اپن نیورسٹی کو سیلیٹ کریں گے وچر آئیڈی وہاں پہ ڈالیں گے تو آپ کے پاس یہ والی فی آ جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فی ہے آپ کے پاس یہ والی ٹھیک ہے یہ والی فی آپ جو ہے وہاں پہ پہ ہو جائے گی اگر آپ یہاں پہ جو ہے لیٹ فیز کے ساتھ کریں گے یعنی کہ آپ کی جو لاسٹ ایٹ وہ نائنٹین اپریل ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ جو ہے نائنٹین اپریل کے بعد جو ہے یہ پہ کرتے ہیں ستارہ ماہ تک تو پھر آپ کو یہ والی پہ کرنی پڑے گی اکیس ہزار تین سو روپے اب جو یہاں پر بیس ہزار تین سو روپے ہے ٹھیک ہے اور پھر جو آپ کی اکیس ہزار تین سو ہوگی یعنی کہ ایک ہزار روپے آپ کے ساتھ جو ہے لیٹ فیز لگ جائے گی تو جیسی آپ یہ کر لیں گے اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے یہاں پہ آ جانے میں یہاں پہ بیک آ جاتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے دوبارہ سے جو یہاں پہ آ جانے اور اس کے بعد آپ نے تھوڑا سے یہاں پہ آگے چلنے اب جو ویو سبمیٹ ریکویسٹ کے بٹن کو پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں view submitted request کے بٹن آگے تو یہاں پہ جوہے میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب جوہے یہاں پہ میرا جو چلان تھا وہ ایک بار جنریٹ ہو کر چلا گئے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ initiated لکھ ہوا آگے جب آپ اس کو pay کریں گے تو یہاں پہ paid لکھ ہوا آ جائے گا ٹھیک ہے لیکن ایک چیزہ آپ نے یاد رکھنی ہے یہاں پہ اگر آپ کوئی اور request جنریٹ کرتے ہیں چار پانچ request آپ نے جنریٹ کر لیے پھر جو last آپ نے request جنریٹ کی تھی اس کو جوہے آپ نے pay کرنے ٹھیک ہے یہاں پہ جوہے اگر آپ یہ والی pay کر لیں اور پھر آپ نے دوبارہ یہاں پر آ کر request کے اوپر click کیا تو یہ آپ کا داخلہ cancel ہو جائے گا ٹھیک ہے اس چیز کو آپ نے یاد رکھنے اب دوبارہ آپ نے آ کر یہاں پر add new request کے اوپر click نہیں کرنا اگر آپ نے payment کر دیئے نہیں کی اگر آپ غلط ہو گئے تھے اس میں جوہے یہاں پہ آپ کے course code لکھے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو course code میں مسئلہ آ رہا تھا تو آپ جا کر اوڈر سے دوبارہ جوہے یہاں پہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنے جوہے new request کو پر click کر کے دوسری request کو بھی جنریٹ کرنے تیسری بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک بار آپ نے pay کر دی پھر اس کے بعد آ کر یہاں پر add new request کو پر آپ نے click نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ clear رونا چاہیے آپ کو سو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتا دیئے سارا کچھ کے کس طرح سے آپ نے اپنا آن لائن admission بیجنے امید کرتے ہیں ویڈیو پسندے کے بھی شانے تھی ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نہیں تو subscribe بھی کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیمجھے اجازت دیئے اور اپنا ہر رکھے گا اللہ حافظ